الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں دجال اور اس کے فتنوں کا ذکر کریں گے اللہ عز و جل قرآن پاک میں سورة الانعام میں فرماتے ہیں کیا اب انہیں بس یہی انتظار ہے کہ فرشت ان کی روح قبض کرنے آ جائیں یا اللہ تبارک و تعالی ان کے بیچ فیصلہ کرنے کو آ جائے یا قیامت کے وقوع پر بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں جان لو کہ جب ایسی بعض نشانیاں نمدار ہو جائیں گی پھر ایسے شخص کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین علامات اگر ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا دجال اور دابت الارض کا ظہور یعنی وہ جانور جو زمین سے نکلے گا اس کو دابت الارض کا لبق حدیث میں استعمال ہوا ہے یہ روایت امام مسلم نے صحیح مسلم میں کی ہے اور اس کو امام ترمزی جامعہ ترمزی میں بھی لے کر آئے تو دجال کا جو فتنہ ہے وہ ایک عظیم فتنہ ہے کہ اس کی جب اتداء ہوگی تو پھر یہ انتہائی عالم کی طرف ہی جائے گا یہ فتنہ جو ہے وہ بشریت پر اس کا جب گزر ہوگا تو اتنا خراب فتنہ ہوگا اتنا شدید فتنہ ہوگا اس لیے اس کا ذکر نو علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرائیا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی نہیں فتنہ ایسا جو دجال کے فتنے جیسا ہے اس لیے تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے متربع کرتے ہیں فرمایا کہ اس کے فتنے سے بچو ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دجال کے فتنے سے امت کو ڈرائیا ہے وہاں اس کی بہت ساری نشانیاں بھی امت کے سامنے فرمائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب اب یہ آئے تو ہم اس کو پہچان سکیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس عظیم فتنے سے غافل بھی ہے اور عائمہ اور خطبہ جو ہے وہ مساجد میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں نہ خطبوں میں اس کا ذکر اتنا عام ہے نہ وساجد میں نہ ٹی وی کے پروگراموں میں نہ چینلز پہ نہ صرف ذکر کرنا ہے بلکہ امت کی اصلاح بھی مقصود ہے دیکھیں اگر آپ صرف کوئی بات بیان کرتے رہیں اور اصلاح پہ کام نہ کریں تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ایک راستہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے آپ اس کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں تو پورے معاشرے کو اس کے لیے تیار کرنا ہے یہ نہیں کہ پورے معاشرے کو اس کی طرف دھکیل دو اور پھر اس کا ذکر بھی کرو حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ ممبر پر اس کا تذکرہ کرنا تک چھوڑ دیں گے اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اور اس طرح حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح دجال کا ذکر سنایا آپ کا بیان ایسا خوفناک تھا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ بس ابھی دجال آ جائے گا اور گویا وہ ہمارے باغات تک پہنچ گیا ہے اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے تو اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ کس قدر خوفناک ہوگا اب کچھ اور معلومات اس زمن میں دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات ذرا اور واضح ہو جائے تو پہلی چیز جو ہے وہ دجال کی علامات ہیں تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبی کی روشنی میں دجال معلعون کی ان نشانیوں کو معلوم کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اسے آسانی سے پہچان سکیں اور یہی مقصد ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں اور یہ دعویٰ انسانیت کیلئے نیا نہیں ہے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ فیرون نے بھی اس طرح کے دعویٰ کیا تو وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا خدا ہوں میری عبادت کرو اچھا پھر اس کی جو عادت ہوگی وہ ایسے ایسے کارنامے لوگوں کو دکھلائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور دھوکے میں بڑھ جائیں گے حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور ہی رہے اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس آئے گا وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے عمال کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا اور شبہ اس کو اس مقام پر لے جائے گا کہ وہ دجال کا تابع اور فرما بردار ہو جائے گا اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت سے کہ ہم دجالی فتنے کا شکار ہوں اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اچھا پھر دجال دکھنے میں کیسا ہوگا اس بارے میں بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی جو آنکھ ہوگی اس کی جگہ صرف ایک چمڑا ہوگا بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی جیسا کہ وہ ایک ابرہ ہوا انگور ہو اور اس کا جو سر ایسا ہوگا جیسے کسی بڑے ساپ کا سر ہوتا ہے اس کی چال بھی چیڑی ہوگی اس کی پنڈلیوں میں بھی ذرا کجی ہوگی اس زمن میں جو کچھ نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ایک حدیث امام عبی داود لاتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے بسانت صحیح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ بیانی کیا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو گے اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ مسیح دجال ناٹا تیڑی چال والا گھنگریالے بالوں والا کانا ہے اور اس کی ایک آنکھ بلکل مٹی ہوئی ہوگی نہ ابری ہوگی اور نہ گھست اندر دھسی ہوئی ہوگی اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور تم لوگ اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ربوبیت کا اعلان کرے گا تو اس لیے حضور نے واضح کر دیا کہ تمہارا رب کانا بھی نہیں ہے اور تمہارے رب کا تم یہاں دیدار بھی نہیں کر سکتے تو یقینا یہ کوئی جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اچھا اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا حضرت عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈر آیا ہے یہ بھی سن لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر جسے ہر پڑھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا متفقن علی حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کیے اچھا پھر دجال کو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد سے محروم رکھیں گے اس کی اولاد نہ ہوگی اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لا ولد ہوگا اللہ تعالی اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اس اولاد سے محروم رکھیں گے تاکہ ربوبیت میں اس کا جھوٹا دعویٰ واضح ہو جائے امام مسلم نے یہ روایت بیان کیے تو یہ وہ علامتیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق اپنی امت کو بتایا ہے کہ وہ عیبدار ہوگا عیبوں سے پاک نہیں ہوگا جبکہ تمہارا رب تو بالکل ہر عیب سے پاک اچھا پھر اس زمین میں دجال کے فتنے سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا ذکر اب ہم کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سیر کر لے گا حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک لمبی روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں اس روایت کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی تیزی سے چلے گا گویا بدلی کو تیز ہوا اڑا کر لے جا رہے وہ بدبخت جو ہے اللہ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ ایک مصنعی جنت اور ایک دوزخ بھی رکھے گا اس کے ساتھ پانی کے نہر ہوگی اور روٹی اور گوشت کے تو امار لے کے پھرتا ہوگا یہ روایت بھی امام مسلم لے کر آتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت حزیفہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے کیا مطلب جو اس کی دنیاوی جنت کو قبول کرے گا اس کے لئے جہنم میں آگ ہے اور جو اس کی اس آگ کو قبول کرے گا جو اس کی دجال کی دوزخ ہے یعنی کہ اس کے لئے دنیا میں رہنا قٹھن ہو جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں پھر جنت ملے گی تو یہ کہنے کا مقصد ہے اس حدیث کا کہ اس کی آگ جنت ہے یعنی اس کی جو یہاں کی دنیاوی آگ ہے آخرت میں وہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جو اس کی جنت ہے جو اس کی جنت یہاں قبول کریں گے ان کے لئے آگ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے نزدی کس سے زلیل ہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان ان کو گمرا کر سکے یعنی کسی مسلمان کا جو ایمان ہے وہ ایسے ہلے گا نہیں بالکل مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے وہ پھر ٹڑے رہے ہیں اچھا پھر یہ جو دجال ہے یہ شیاطین سے مدد لے گا اس زمن میں سنن ابن ماجہ میں اور امام حاکم اس کو المستدرک میں ایک روایت لے کے آتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دجال کا گزر ایک سہرہ میں رہنے والے آدمی اس پر سے ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ تیرے ماں باپ تو مر گئے ہیں اگر تُو چاہے تو میں ان کو زندہ کر کے لا سکتا ہوں تو اگر میں ایسا کر دوں تو تُو میرے اوپر ایمان لے آئے گا وہ کہے گا ہاں لے آؤں گا پھر اس کے بعد وہ فوراً اس کے ماں باپ کی شکل میں دو شیاطین کو حکم دے گا تو وہ آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے میرے پیارے بیٹے ہم تو زندہ ہو گئے ہیں تو یہ جو دجال ہے اصل میں یہی تیرا رب ہے اس کی اتباہ کا معاذ اللہ تو وہ پھر اس کی اتباہ کرے گا اچھا اسی زمین میں ایک اور فتنے کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی فتنہ ہوگا کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین سبزہ ہوگائے گی اور زمین کا خزانہ اس کے پیچھے ایسے ہو لے گا گویا شہد کی مکھیاں اپنے قائد کے پیچھے ہو لیتے حضرت نواز بن سمعانس کی حدیث میں ہے کہ دجال کا گزر قوم پر ہو رہا اور انہیں وہ اپنی اتباہ کی دعوت دے گا لوگ اس کی اتباہ کر لیں گے تو ان کے لیے زمین سے سبزہ ہوگائے گا آسمان سے بارش برسائے گا ان کے جانور جب چراغہ سے واپس ہوں گے تو موٹے تازے ہوں گے ان کے تھن دودھ سے پر ہوں گے اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے پھر کچھ دوسرے لوگوں پر گزر ہوگا وہ لوگ اس کی اتباہ نہیں کریں گے اس کے انکاری ہوں گے تو ان کے تمام مال ختم ہو جائیں گے اسی طرح اس کا گزر کسی ویران جگہ سے ہوگا اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال کر باہر کر یہ کہتے ہی اس میں سے مطفون خزانہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے اسی طرح اس کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ یہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا حضرت نواز بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک تندرست شخص کو بلائے گا اور ایک ہی وار میں اس کے دوٹ اکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے پھر اسے آواز دے گا تو ہستا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا تو یہ بھی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے اور یہ بھی اس کے فطروں میں سے ایک عظیم فتنہ ہے تو ان فتنوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے شدید فتنیں ہوں گے کہ لوگوں کی ایمان متزلزل ہو جائیں گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے بچنے کی صورتیں بھی ہمیں سکلائی ہیں کہ ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کی جائے خاص کر اس مبارک صورت کی ابتدائی دس آیتیں تو ضرور یاد کر لی جائیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کحف کی دس افتدائی آیات یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے ہر نماز کے اندر تشہد کے بعد خاص کر اور عام دعاوں میں عام طور پر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ چاہو اور کہو یعنی کون سی چار چیزیں ہیں اے اللہ میں جہنم کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں واعود بکا من عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں واعود بکا من فتنة المحیا والمامات اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں واعود بکا من فتنة المسیح دجال اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اس روایت کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے جو شخص دجال سے متعلق سن لے کہ اس کا خروج ہو چکا ہے تو اس سے دور ہی بھاگے دلیری اور جھٹائی دکھلا کر اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے اگر اس کے سامنے جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے مو پر تھوک دے اور سورہ کاف کی ابتدائی دس آیتیں بڑھے البت تحت الامکان اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سن لے تو اس سے دور ہی بھاگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک شخص اس کے پاس یہ سمجھ کر آئے گا کہ وہ مؤمن ہے لیکن اس کے حالات کو دیکھ کر شوہے میں بڑھ جائے گا اس روایت کو امام احمد نے مسند احمد میں اور امام ابو داود نے اس کو سنن ابی داود میں روایت کیا ہے تو اگر ممکن ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کے فتنوں کے زمانے میں بندہ حرمین شریفین چلا جائے مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کیونکہ جیسا بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت آنا سب دوسرے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ اس کا دخول یہاں منعنا یہاں پر یہ آنا سکے گا اور دجال سے کہ فتنے سے بجنے کا سب سے بڑا ہتیار دین اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر قائم آئے گا تو دجال کے فتنے سے چھٹکارے کے خواہش مند حضرات کو چاہیے کہ اپنی توہید کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھیں عبادتِ الہی کو خلوصِ دل سے بجا لائیں نوافل اور مستحبات کا کسرت سے احتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں التجاہ کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما وَصَلَّى اللہُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ